آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپ ڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیبرٹ ویڈیو کی طرف نیوزی لینڈ کے شہر کرائیس چرچ میں مساجد پر حملہ کرنے والے دہشتگرد برینٹن کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ملزم پر قتل کی فرد جرم آئیت کر دی گئی دورانے سماعت ملزم بے حصی کا مظاہرہ کرتا رہا اس کے چہرے پر ندامت کی بجائے مسکراہت تھی اس نے اپنی زمانت کی درخواست بھی نہیں کی عدالت نے ملزم کو ریمان پر تحویل میں لینے کا حکم دیا ہے اور اگلی سماعت پانچ اپرل کو ہوگی مقامی میڈیا کے مطابق پولیس نے برینٹن ٹیرنٹ کے دیگر ساتھیوں کو بھی حراست میں لے لیا ہے اور ان کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے گا نیوزی لینڈ کے وزیر آزم نے کہا کہ متاثرہ کمیونٹی کی مدد کی جا رہی ہے متاثرین کی مالی مدد کی جائے گی اور بہت بڑا مالی پیکج دیا جائے گا پولیس کو کچھ چیلنجز درپیش ہیں جس کے لیے قانون سازی کی جائے گی واضح رہے کہ دہشتگرد نے مساجد پر این اس وقت فائرنگ کی تھی جب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے بڑی تعداد میں مسلمان موجود تھے برنٹن ٹیرنڈ کی فائرنگ سے انچاس افراد شہید جبکہ چالیس سے زائد دخمی ہوئے تھے دوستو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ